موسیقی سابقہ مجلدوں کو اچھی طریقے سے پھلایا جا رہا ہے اس کے لئے آج مفتی خلیل احمد صاحب جو ہمارے بہت بڑے مفتی ہے جامع نظامیہ کے ان کی ہاتھوں سے فانڈیشن ڈالا گیا ہے ہمارے بہت سے سیاسی خائدین بھی موجود تھے جس میں خاص طور سے ہمارے اکبر ادن عویسی صاحب بھی بلالہ صاحب بھی تھے اور ہمارے بھی بہت سے لیڈرز یہاں موجود تھے جس میں ہمارے سلیم صاحب ہمارے وغبورٹ کے جیرمین صاحب ہمارے مائنیٹی پریسنٹ صاحب مجیب صاحب اور بہت سے ہمارے ٹی آرز کے خائدین بھی آئے تھے ہمارے سیم صاحب پر ایک ہی مقصد تھا ہے مسجدیں اچھی بننا چاہئے دونوں مسجدوں کے لئے دو کروڑ پچھنو لاکھ روپے کا بجھٹ سینکشن کیا گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ایک ہفتے میں کام شروع کیا جائے گا اور مسجدیں بہت اچھی بنائیں گے مسجدیں سیم صاحب کا ارادہ یہ تھا جس طرح ہم سیکریٹ اچھی بنا رہے ہیں مسجد بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے لوگ خاص طرح سے مسجد دیکھنے بھی آنا چاہیے مسجد میں عبادت کر رہے ہیں اور اس میں خاص بات یہ رہی ہے سابقہ میں جو سیکریٹ کی مسجد تھی سیکریٹ کے کمپورن وال کے اندر تھی تو اس میں ہوتا ہے یہ تھا کہ لوگوں کو آنے کے لئے مشکلات ہوتے تھے مر یہ جو ہے بلکل لبے سڑک آ رہی ہے اور سیم صاحب کا بھی ارادہ یہی تھا کہ ہمارے علماؤں کا بھی ہے جس جگہ مسجدیں وہیں بننا چاہیے یہ ایک سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ ایک وائدہ ہے ہمارا بھی سیم صاحب کا بھی سیکریٹ کا افتداد سے پہلے مسجدوں میں آزان گوچنا چاہیے مندیر میں گھنٹے بچنا چاہیے یہ تلنگانہ ایک سیکلر تلنگانہ ہے اور اس تلنگانے کے سیکلر تلنگانہ کے ہمارے مہان اور مہاتمہ لیڈر کیسی آر صاحب بھی ایک بہت بڑے سیکلر ہے اور وہ عملی تاریخی سے جو بھی کام کرتے ہیں سارے آپ کو بھول آئیسور صاحب غیر حضر رہے صاحب نہیں ہیں انہوں یہاں پر تو کیا کر سکتے ہیں ایلیکشن ہم آپ پر آپ جانتے ہیں ایمیل سی کا ایلیکشن کا اپنے ایریا میں کام کر رہے ہوں اور یہاں پر ہمارے مائنٹی خائبین بھی زمتے ہیں کیا کہ لوکل ایمیلی بھی موجود ہے آپ کے علاوہ کسی آر خاندان سے بھی کوئی جو ہے میں صاحب بتایا نا یہ ایلیکشن کی وجہ سے ایمیل سی ایلیکشن آپ جان رہے ہیں کلی تک تو نام نیشن ڈالتے رہے ہمارے کیانڈیٹ کو جہاں پر ووٹنگ کے کیانڈیٹ ہے انہیں کے ساتھ لگے ہوئے ہوئے لوگ تعمیر کے لیے ایک کرڑ روپے ایک کرڑ میں جا چکے ہیں ابھی دو کرڑ روپے ضرور جائیں گے اور تعمیر ایک ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ صاحب روپے ضرور جائیں گے روپے ضرور جائیں گے جو بھی مستق ہوگا اسے جو دیکھ کے کام دیا جائے گا کیونکہ مسجد کا کام ہے ایک سسٹمیٹک کام ہونا پڑتا اس سے جو سو لوگ ماہر ہیں انہیں کو استعمال کیا جائے گا انہیں کے ساتھ کام کیا یہ سب غلط بات ہے ایک دیکھیں آپ دیکھ لیجے مسجد حاشمی کا دیوار پر خود لکھاوا ہے اس سے پچھان سال پر آ رہا ہے اسی لئے پاندرہ سے جگہ دیگہ نہیں تک اگر دونوں مسجد تعلقہ بناتے تو ساتھ سو گس کتے الگ الگ بنا دیتے تھے یہ دو مجھد تعمیر ہو رہے دو مجھد تعمیر ہو رہے دو مجھد تعمیر ہو رہے اور جو سابقہ جگہ اسی جگہ کے لیے کافی مشکلات سے اس جگہ کو سیف کرنا پڑا اسی جگہ بنائی جا آپ کو مجھد کا افتاحتہ مفتی خلیل احمد صاحب سے کروانا ہے یہ ہے مرحلے میں پورا کام مکمل ہوگا یا دو تین مرحل ہے مجید پہلے ہو جائے امام صاحب سے کارٹر سوگرہ یہ ایک ساتھی بن کے پورا کارٹر بننے کے بعد ہی افتادہ ہوگا ایک سال میں بننے بلکل رہے گا بلکل رہے گا ہم آدمی کے لیے بھی مجید کو جانے کے لیے راستہ رہے گا کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی سابقہ میں تین ہی نمازیں ہوتے تھے زور اثر مغرب پانچوں نمازیں ہوں گی تحجب بھی بڑھ سکتے ہیں اور ترالیاں بھی ہوں گے بہت اچھی طریقے سے مجید بنائی جائے اور مجید مکمل آباد رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کسی آر صاحب کو میں دل کی گھر ہے ان سے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ کسی آر صاحب جو بولتے ہیں وہ عملی جامعہ پہناتے ہیں کیونکہ دونوں مزیدیں دونوں مزیدوں کا آج فانڈیشن رکھا گیا ہے اور اللہ کے کرم سے بجٹ بھی سنکشن کر دیئے پلان بھی اپرو ہوگا آر ایم بھی کونٹریکٹ دیئے کونٹریکٹر بھی فینل کر دیں گے آج کل میں اور اللہ کے کرم سے ہر چیز فینل ہو گئی اور آج فانڈیشن مفتی خلیلے میں سب کے تروح آج رکھائے اور اللہ چاہے تو رمضان سے پہلے یہاں پر نماز چالو ہو جائیں گی آج نماز بھی پڑھے ہم لوگ زہر کی نماز آدھا کی گئی یہاں پر اکبر عویزی ساہب اور ہمارے ملس اور ہمارے ہوم مینیسٹر ساہب سی ایم ساہب کی اس میں جو ہے نا ہم لوگ آج فانڈیشن رکھے اور اور کٹیر ساہب بھریشو ساہب یہ سب لوگ مل کے یہ کریں اور ہمارے سی ایم ساہب جو ہے جو بجٹ سنکشن کرے دو کونٹ نمت لاک روپے آر ایم بی کو اور انشاءاللہ ایک کونٹ میں بھی آگئے اور انشاءاللہ جل سے جل کام چالو ہو جائیں گا اور آج فانڈیشن رکھے جو ہے نا آج علماء مشاہخین بھی آئے پہلے سات سو گز تک تھی جگہ آج پندرہ سو گز جگہ سی ایم ساہب وقبوٹ کے حوالے کرے اور وقبوٹ بھی جو ہے نا اس کو فرمیشن اپرو کر کے جو نا آر ایر ایم بی کو بھی دے دی آر ایم بی سے بھی جو ہے اپرو ہوگا اچھا ہے تو نماز ادا کی جائیں گی ہاں پر دو مسائلہ دو مسائلہ ایسی ایر صاحب پیگنیا صاحب نہیں یہ مفتی خلیل احمد صاحب سے اناغریشن تھا تو اس میں پورے لوگ آئے ہیں ہوم مینیچر صاحب بغرا بغرا تو انشاءاللہ جو ہے اور اچھے سے اچھی مزید بنیں گی اور نمبر ون مزید ہیدر آباد کی جو ہے بنیں گے اور اس کو باہر سے آنے کے لیے بھی لوگوں کو جو ہے رستہ بھی ملیں گا اور لوگ آنے جانے کے لیے بھی جو ہے پہلے اندر کے لوگ یہ کرتے تھے اب آنے جانے کے لیے بھی رستہ رہیں گا مجید انشاءاللہ رمضان میں نماز چالو ہو جائیں گی اللہ چاہے گی زیادہ اپڈیٹس اور نیوز کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چنل زیڈ نوٹ ٹی وی فیس بک اور اسٹرہ پر فالو کریں اور سبسکرائب کریں یوٹیوب پر بیلے کل دمانا نہ بھولیں اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دیکھتے رہے ہیں زیڈ نوٹ ٹی وی یہی سچ ہے